سعینا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے اللہ نے اتنی عزت عطا فرمائی اتنی عزت عطا فرمائی کہ ایک وقت میں بائیس لاکھ مربع کلومیٹر بائیس لاکھ مربع میل پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی تھی یہ آج کل کے جتنے ملک ہیں سعودی عرب سے آگے جائیے یمن میں کون خلیفہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبائی میں کون خلیفہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متحدہ عرب امارت کس کے نیچے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوید کا علاقہ کس کے پاس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کس کے پاس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کس کے پاس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افریقہ کس کے پاس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کس کے پاس عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوڈان کس کے پاس عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی حکومت ادا فرمائی کہ بائیس لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی سلطنت کا ایک ہی حکمران اور حالت یہ ہے کہ رات کو جب رات ہو جاتی ہے لوگ سو جاتے ہیں اور اللہ والے جب اللہ کی حضور کھڑے ہو کر تحجتیں پڑھتے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت رات کو اپنے گھر سے نکلتے ہیں مدینہ کا چکر لگاتے ہیں اور مدینہ کے اطراف کا چکر لگاتے ہیں کہ کوئی ایسا تو نہیں جس کو میری ضرورت ہو آج تو اگر کوئی چھوٹے سے علاقے میں حکمران ہو جائے اگر کوئی چند گلیوں میں محلوں پر حکمران ہو جائے اگر کوئی کسی مدرسے یا مسجد کا ہی حکمران ہو جائے تو اس سے تو ملنا بڑا مشکل کام ہے بھائی اگر کسی دین کا غرور آ جائے تو ان کے ہاتھ تک تو ہاتھ پہچانا مشکل ہے یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی ہے دیکھو حکومت کیسے کی اور کیا انداز سکھایا جو لوگ جمہوریت کا دنڈورہ پیٹ تھے اور وہ لوگ بھی جو اپنے آپ کو نام نہاد اسلام کے ٹھیکے دار سمجھتے ہیں جن کو ذرا سی گفتگو سے تقریب پہنچتی ہے آؤ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ممبر پر رسول رکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر کھڑے ہوئے اور ممبر رسول پر کھلو کہ کہاو کہ اے مسلمانوں اے صحابہ اگر میں کبھی غلط چلا تو اگر مجھ سے کوئی غلط فیصلہ ہوا تو تم کیا کرو گے تو ایک بددو اٹھتا ہے ایک دیہاتی اٹھتا ہے ایک بھٹے حال مسلمان اٹھتا ہے کہنے لگا عمر خبردار اگر تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چلنے کی کوشش کرے گا تو یہ شمشیر تیرے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے فرمایا بس ایسے ہی لوگ چاہیے تھے آج کیسے چاہیے آج چمچے چاہیے مرید چاہیے چاپلوس چاہیے تلوے چاٹنے والوں کی ضرورت ہے آج جو آنکھیں بند کر کے کہتے رہے کہ اگر یہ کفر کا خیر ہے تو ہم کفر پہ لبیک کہہ دیں اور اگر یہ حق کہہ رہے تو حق پہ لبیک کہہ دیں اگر یہ گہرائی میں گرا دیں تو بس وہیں جا کر تلوے چاٹنے لگ پڑے آج وہ لوگ موجود نہیں ہیں آپ کے پاس آپ کے دوستوں میں معاشرے میں جماعتوں میں جو کم از کم اپنے امیر کو اتنا کہہ سکے ہیں کہ حضرت جی یہاں آپ غلط چل رہے ہو اللہ اور اس کے رسول کے معاملے کے یہ بات خلاف ہے وہ بات ہی نہیں ہے وہ انداز ہی نہیں ہے تب ہی تو کسی نے کہا نا میں نے گزشتہ جمعہ بھی آپ کو سنایا تھا وہ شہر کہ خدایا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی ایاری ہے درویشی بھی ہے